ہلو آدھا آپ سسیا کال کی حال چال لیکن بھار سے چیتنا ہو پائے گا اس کو اچھے ڈک سے کور کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا اور آگے چلتے ہیں یہ ہم آپ کو پتایا ہے کہ یہ او دنسل کا قلعہ ہے آج ہم یہ ایکسپور کرنے کے لیے آئے ہیں بند ہے لیکن جتنا بھی ہوگا ہم آپ کو اچھے ڈک سے دکھائیں گے آئیے آگے چلتے ہیں اور اس کو تاکہ احتیاسی کے ہی ہے حالانکہ مجھے اس ہسٹری کے بارے بھی اتنا زیادہ نہیں پتا ہے لیکن جو بھی ہوگا یہاں پر ایک تو ہسٹری کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اس پر دیکھتے ہیں اور کیا مینشن ہے کیسے کیا مینشن ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم پڑا جانیں گے اور یہ ہسٹری کا قلعہ جب آپ دیکھ پا رہے ہیں اب یہ پہلے تو کبھی خندر ہو گیا تھا لیکن یہاں کی گورنمنٹ نے ریانکی شرکار نے اس کو تبارے سے پڑا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں دیکھ سکتے ہیں اگر میں دیکھا ہوں آپ کو بہت زیادہ ایٹ میں بنا ہوگا اور اگر میں دیکھا ہوں آپ کو تھوڑا چاہتے ہیں یہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی ایٹوں کا بنا ہوئے ایک ڈیلے ٹائپ ہے جو اسی کا ایک بھاگ رہا ہوگا میرے حال میں وہ کافی چھوٹی چھوٹی ایٹوں کا بنا ہوئا ہے اور سننے میں آئے کہ یہاں اس قلعے میں سے ایک سرنگ جاتی دی اس قلعے میں سے ایک سرنگ جاتی دی جو سیدھا ایٹوں کی باوڑی میں اوپن ہوتی تھی ہم ایٹوں کی باوڑی کا جو ویڈیو ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے نا اسے آپ کلیر ہو جائے گی کہ ایٹوں کی باوڑی میں کیسے کیا حکم تھا گفہ ہوتی تھی یہاں سے راجہ رانیاں ان کے رانیاں اس گفہ کے اندر سے سیدھا ایٹوں کی باوڑی میں جاتی تھی سنان کرنے کے لئے تو یہ ہی کھوڑا دیا ہے اور اور دیکھیں کیسے کیا مینشن ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے حالانکہ ابھی وہ چیزیں پرانی چیزیں تو سائز نہیں رہی ہیں کیونکہ رینوویٹ کر دیا گیا ہے اور رینوویٹ اپنے کے پاس اس میں بہت ساری چیزیں نیو ایڈ کرتی ہیں وہ آپ سے پارے ہیں لیکن ان سمیں میں یہ قلعہ وہ بہت زبردست رہا ہوگا بہت ہی سمجھوں رہا ہوگا اور اس کو اور پہ اچھے ٹک سے ایکسپلور کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اسے ہسٹری کو کور کریں گے حالانکہ ہسٹری کو کور کریں گے حالانکہ ہسٹری جو ہے جال لگا دیا گیا ہے تاکہ اس کو یہ خراب نہ ہو کوئی دھول میٹی ایٹسٹرہ کسی سے اس کی ہسٹری خراب نہ ہوتے ہیں لوگ ایک ہسٹری جال ہی اس پر لگا دی گئی ہے مجرورتی کا رکھنے کے لیے تاکہ ہو رہے اور قلعہ کا سنگسیفت ادیاس یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جیسا کہ میں اگر آپ تھوڑا پڑھ کے بتاؤں آپ کو تو سترہ سو اٹھ سٹھ اسیو میں بھائی دیسو سنگھ نے کیتھل جاگر کے افغان ساسل نیامت کاؤں کو پاریت پراجیت گھر سکھ راجے کی نیو رکھی یعنی کہ یہ ان سمیں میں رہا ہوگا قلعہ اور کافی پوری ہسٹری اس میں لکھی ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا اس پر آپ کو zoom کر کے تھوڑا سا فوکس کر کے پوری ہسٹری دکھائیں تو آپ کو پتہ سے لے گا آج کل تو یہاں پر بچی اس کیلے کے اندر خانکی پھانکر پھوٹتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں سکھائیں گے آپ کو دیکھیں بچی کیلے کے اندر پھوٹ رہے ہیں اب یہ نہیں بتاؤں اس کیلے میں کیا کریں گے بچے پھوٹ جاتے ہیں میں نے جیسے ہی بتاؤں سرکار نے اس کا نو نیرمان کیا خندر ہو چکا تھا اس کا رینویشن ہوا ہے لیکن ویسا ہی سکلپچر ویسا ہی سوروپ اس کو دیا گیا ہے یہ پرانی چیزیں نہیں ہیں یہ آج کی موڈرنیٹ چیزیں ہیں لیکن مرسلی کو پرکناہ رکھنے کے لئے اس کا رینویٹ کیا گیا ہے وہ یہ تھوڑی شاف سوائی کی کمی تو نہیں ایتنا جھان کوئی رکھتا نہیں ہے آئیے دیکھتے وہ اس کا جو اس کا جو اس کا دیکھتے ہیں کافی چینج کر دیا گیا چیزیں 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 آپ کو دکھانا چاہتا ہوں چیزیں 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 کامس لیکن آدمی سائد یا آپ کوئی کام آدم کے لئے سائد میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر ہو تو یہ تھا اوڈے سنگھ کا قلعہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو جرور پسند آئے گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ ہماری اپنی نوٹیوکیشن آپ کو ملتے رہے دھنیوا